میں بحضت مجموع یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کیلئی اسلامی بینک میں پڑے بازیٹ رکھتا ہے اس پر اس کو منافع ملتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے لئے حالا ہے تو پاکستانی بینک ہے یہ اسلامی بینک ہے ان سب میں یہ بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان اگر اس میں دیبازیٹ کرے گا تو اس پر انشاءاللہ جو منافع ملے گا وہ حالا لکھا جو پروفٹ اسلامی بینک دے رہے ہوتے ہیں وہ کنونشنل بینک سے بہت کم ہے تو اس کی وجہ سے بھی اسلامیک بینک کو فروغ نہیں مل پا رہا یہ بلکل جائز شکایت ہے اور حقیقت ہے کہ یہ بڑا افسوسناس حقیقت ہے ساری دنیا میں اسلامیک بینکنگ کا ایک بہت تیز رفتاری کے ساتھ فروغ پا رہی ہے اور اس کی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اس کی گروت ریٹ جو ہے وہ کنونشنل بینکوں سے زیادہ ہے تو بات یہ ہے کہ اسلامیک بینک کے طریقے کار کو ایک مطبہ تیہ کر دیا جی ہے کہ کس طریقے کار سے وہ کام کر رہے اور اس کے لیے ایوفی کی جو شریعہ کاؤنسل ہے میں اس کو چیئر کرتا ہوں اور اس میں بیس ملکوں کے علماء میشہ رہے ہیں وہ اس کے لیے سینڈرز تیار سکتے ہیں کہ انہیں سینڈرز پر اسلامیک بینک کام کر رہے ہیں اور ہر اسلامیک بینک کے ساتھ ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے اس شریعہ بورڈ میں علماء ہوئے ہیں وہ اس کے تمام معاملات کی جانس پر تعلق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا اسی طریقے کے مطابق کام کر رہے ہیں اگر وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے فتوہ جائے کہ اس کے تمام کام چیت ہے اگر کہیں وہ غلطی دیکھتے ہیں تو جتنی غلطی کی وجہ سے جسے ایماؤنٹ کمائی گئی ہے اس کو وہ الگ کر کے اس کو چیارٹی مل دے دیتی کیونکہ نا جائز طریقہ سے آپ لیتی ہیں اس طریقہ سے عمل ہو رہا ہے سمود کی بات جو غامدی صاحب تھی ہے یہ سارے کتنے ہیں مولانا تکی عثمانی صاحب کی وہ حالے میں جسٹس لی رہے ہیں انہوں نے فقہ سے بہانیں ڈھونڈ کرنا کہ یہ مرابحہ ہے یہ اجارہ ہے یہ فلان ہے اب ان کے گروہ کے لوگ ہی ان کی خبر لے رہے ہیں کہ آپ اتنے ڈالر لے کریں بینکوں سے تو حرام کو حلال کرتے ہیں اگر کوئی بدل ہمارے پاس نہیں آ پا تو کیوں ہے اس کو حلال کریں یہ سود ہے خالص سود ہے اس کے سود ہونے میں کیا شباہ اور یہ پرویز بھی اور یہ غامدی ادلات سارے کہتے ہیں کہ کرایا ہے اب آپ معیشتدانوں سے پوچھیں جو اکنامس کی کتاب ہیں وہ بھی سود کو جو حرال کرنے کی دنیلیں لیتے ہیں یہی کہتے ہیں جب ہر شاہ کا کرایا لیتے ہو ایک آدمی نے کسی کو رکم برسنے کیلئے کرایا لے لے اب نہیں سمجھے کرایا صرف اُن چیزوں کے ہیں جن میں وہ چیز اسی حال میں کیمرہ تھی چیز نہیں ہو جاتی مستحق نہیں وہ ختم نہیں امکان کیا میں سائیکل کیا میں آدمی آسانی سے واپس کر سکتے ہیں صرف جو اس نے برتا ہے اس کا موازہ دے گئی یہ یاد رکھیں جو چیز خرچ کرنے سے ختم ہو گئی جو نئے سرے سے پیدا کرنی دینی ہوگی اس پر کرایا یہ کرایا نہیں سود ہے خالص سود ہے پیسے تو خرچ ہو گئے اب پیسے بیچارہ ایک کہیں سے دھونے گا ساتھ اس کا بدلہ بھی دے گا جس کو سود کر دے گا تو کرایا اور سود علاقے لگا کرایا صرف اُن چیزوں کے جائز ہیں جو چیز قائم رہتی ہے صرف انسان اس کو برتا ہے اس پر کرایا لے سکتے ہیں جو چیز خرچ ہونے سے بلکل مٹ گئی کہ نئے سرے سے اس کو معیاء کرنا پڑتا ہے اس پر کرایا کا کوئی جواب ہے اسلام میں سرمایہ کے ذریعہ جو نا کاروپار صرف وہ چیز ہے واقعی سب حلال ہے کرام سے پیسے دے کر بیٹھ جائے نفع لیتا رہے اس کے لئے ہزار بانے دونڈے حرام 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 کوئی حق نہیں رسک مور لو کہ خطرہ مور لو قربان ہی دو کہ معاشرے کی خدمت کریں گے بھئی نفع ہو گیا اللہ کا فضل ہے گھٹا ہا جائے کوئی بات اس لئے بے حلال ہے اس میں رسک کے لئے سود میں کوئی میں نے دینا بس میری طرف سے یہ ڈوبے ترے دو چیزیں اسلام میں جب اسلامی بینکر ہوگی مزاربہ اور مشارقہ وہ بھی صاحب ہے اس کو بھی انہوں نے گربر کر دیا مزاربہ کیا کہ آپ نے کسی کو پیسے دیئے وہ کام کرے گا نفع ہوگا تو نسبت تیہہ ہوگا مقرر نفع نہیں نسبت یہ سریشوں سے تقسیم کریں گے خسارہ ہوگا تو سارا آپ کا ہوگا کام کرنے والا جو اس کا آنے کا نہیں ہوگا اس کی لیبر گئی یہ جو کہاں نفع نقصان میں شریک جھوٹ وٹ رہے ہیں صرف نفع میں شریک ہیں نقصان صرف صاحب مال کا وہ دو فیکٹرز جو در لیبر تھی یہ در کیپیٹل سا کیپیٹل گٹ گیا اس کی لیبر پر باز ہوگی اس گھر کو کیا ملا الٹا اس پر کردہ ڈال جینا یہ ہے مزاربہ دوسرا ہے مشارقہ کہ دونوں کا سرمایہ مل کر کام کریں اس میں ٹھیک ہے کہ نفع بھی اور نقصان بھی دونوں میں جو نسبت ہے ہوگی مقرر نفع جو ہے اس کو کسی طرح معیشت دان بھی جائز نہیں کرتے کس طرح قرض کرنے یہ آپ نے ضرور نفعی ہوگا اور زیادہ ہی ہوگا اگر کام ہو گیا پھر اس لیے کرنا ہے تو مزاربہ اور مشارقہ کرو جو بھئی کام کرو نفع ہو گیا تو باندھ رہیں گے نفع اللہ وارث ان کے علاوہ کوئی دین میں جائز ورز نہیں اب یہ حکومتوں کا کام ہے کس کے لیے کوئی سوچیں کہ مزاربہ اور مشارقہ کیسے ہو یہ جو چل رہے ہیں یہ نہ مزاربہ ہے نہ مشارقہ نہ مرابع اس پر بڑی کھو عالی کتابیں جو معیشت کے عالم تھے انہوں لکھ لی ہیں جو دین کو بھی جانتے ہیں کہ سب فراد ہے نہ یہ کرایا ہے کچھ نہیں دھوکہ دیتے ہیں اس لیے قربانی جنی چاہیے کہ کاروبار کرو کٹریاں قیم کرو سعودے لاؤ سپلائی کرو عوام کی خدمت کرو اور اس کا معافضہ لو کام ڈیلے کا نہیں کیا حرام آپ ذرا رسول اللہ کے فرمان کو دیکھیں کہ اگر یہاں ایک ڈہری یہ پڑی میں نے خرید لی اب وہاں ہی ایک شخص کہتا ہے کہ آدمی دس روپے من لیے مجھ سے گیارہ لے رو حضور نے حرام کرا لی کہ کیا کیا اس نے کہ ایک روپے ریٹ مڑ گئی کیوں تو میرل من لوگوں کو تنگ کرنا تک دولو دوسری جگہ منتقل کرو کچھ تو کرو جس سے بھاک بنے تمہارا کوئی اس نے اس کا بدلہ لیا یہ مذاق بنا اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا کہ کار خانے میں چیز تیار ہو رہی ہے ٹیلی فونوں پر سو دے گا نہ کوئی دے رہا نہ لے رہا میں نے اچھنے میں خرید لی دوسرا کہتا ہے یہ ظالم ہیں جنہوں نے لوگوں کو تکر رکھا برباد کرتی اگر سیدھا آنے دے کہ جو تیار ہوا مارکیٹ میں آئے کتنا سستہ میں رہے گا اس لیے آپ نے تلق کے رکبان کو منع کیا کہ کوئی کافلہ سامان لے کر آ رہا ہے کوئی آدمی شہر سے باہر جا کر ان سے خرید نہیں سکتا ایک تو ان سے دھوکہ ہوگا ریٹ نہیں جانتے دوسرا تم سستہ خرید لوگے پھر بزار میں آخر تنگ کرو گے لوگوں کو لانے دون کو خلقے خلاہ ایک دوسرے ذریعے کافل دے اسلام کا نظام محجز کو سمجھیں تو پیڑے یہ نا کراہ وغیرہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جس نے کوئی کام ہی نہیں کیا کوئی معاشرہ شہر سے انجام دے صرف پیسے دے دیئے اور نفع لیتا زمین تو ہے آپ دیکھنے زمین وہ کارٹ کرتا اس سے بڑا کمائی کرتا پیسوں پر کوئی ضروری نہیں کہ ضرور کمائے یا نقصان ہی ہو جائے اور ادھر بھی ٹھیکے کے بارے میں حضرہ شریف مثلا بھی سمجھیں اگر ٹھیکے پر پی یا آپ نے بھائی بھیت ہی دیا دیکھیں کوئی بات مگر کوئی ایسا یا اللہ باڑی ہوئی کوئی تیڑا پڑ گیا دوسرا پر باد ہوگی ختم تو اللہ کے رسول نے حالانکہ سمجھا ہوا باغوالے کو کہا یا تم اپنے بھائی کا مال کس مدرے میں لے رہا تو پیسے لے رہا تو کیا تیرے بہت سے اس نے نفع کھا یہ دین کی بات کر رہا اسی لئے میں کہتا ہوں اسلام کو دین سمجھو پھر پتا چلے یہ مذہب دھرم کی بات ہے فلان فرقہ فلان فرقہ زندگی گزارنے کو فرمایا اتنا ہی اس کو وضل جوائے جتنا نقصان ہو گیا وہ چھوڑنا پڑے گا یہ کوئی نہیں کہ تم اس سے پوری رکم نہیں رو اس غریب نے تیرے مار نفع ہو جائے تو برکت ہے اگر ایسی بربادی ہو جائے کہ ایسی یافت آگئی جس کی توقع کسی فریق کو نہیں فرمایا وہ سارا کام کرنا پڑے گا کیسی عدل کی باتیں رحمت کی باتیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا برکت نظام جیا مگر اس کے لیے ضرور زیاد کہ ہم اگلی دنیا کو مانیں اگر نظر یہی تک ہو گی کہ بابور بہش گوش مزے اڑاؤ دنیا پھر ہی کب کا موقع ہے پھر تو قراب سے نہیں رو سکتے آپ جی چاہے جتنے مرضی علوم پڑھا لیں لوگوں کو محضب بہائیں جس کا آپ دیکھنا ہے کار پرویشنوں کے کیئر میں بینکوں کے مینجر پکڑے جا رہے ہیں کروڑوں کا مگر خوفے خدا نہیں علم کیا ان کا بنائے گا بگرتے جائیں گے راستے ڈھو لیں گے اس طرح ڈاکے مارنے جو اللہ سے در جاتا مانتا ہے کہ زندگی یہی نہیں ہے مرنے کے بعد لا محضب زندگی شروع ہونے والی ہے جو میں یہاں بھوں گا وہ کٹوں گا اور ایک درہ بھی میرا جو ہے نا وہ اللہ کی نگاوں سے چھپا رہے ہیں یہ یقین ہے ایمان بالاخرت پر جو دنیا کو سمارتا ہے ورنہ آپ نا میں آپ پڑے دیکھیں سوچ رہے ہیں دماغ سے کہ جتنے جیچے ہیں نینے آلی ننس جاری کریں نگران مقرد کرنے کیا بنیں گا وہ خود ڈاکو بن جائیں گے نگران اللہ سے در جب پیدا ہو جاتا کسی پولیس کی نگرانی کی ضرورت آپ کے سامنے امریکہ کا حال پڑھیں کئی سال تک ایڈورٹائیمنٹ کی کہ شراب بریش ہے ہر طرف سے میڈیا میں یونی ورسلیوں کے لیکچرانوں نے کتاب پہ رسالے اور لوگوں نے بوٹ دی گیا کہ ختم کرو شراب بڑے نقصال مگر دو چار سال ہی نہیں گزرے لوگوں نے مطالبہ کر دی یک بہار کا اور اسلام کا دیکھو کہ پیچے تھے اور اس کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا جنگ اوہد میں جو شریک ہوئے اللہ ان پر آجی ہو سکت ہرام نہیں تھی سہی بخاری میں ستر جو شہید ان کے پیٹوں میں شراب تھے ابھی ہرام نہیں مگر جب ہرام ہوئی ہے کوئی چلاچی جی لیتی کسی پولیس نے کوئی چھاپا نہیں مارا حضرت چینس رزینہ فرماتے ہیں میں اپنے جو میرے دوسرے والدین کی والدان دوسرا ابودلہ روزین سے گھر میں تلارا تھا لوگ پی رہے تھے منادی جو سا بازار میں سے گزرا سنے کہا لوگوں شراب ہرام کریں جس کے منصر اگری جو سنے کہہ کر پیالے توڑی ہے پرسن توڑی ہے پانی کی طرح بے رہی تھی اور اب بھی مسلمی معاشرہ میں سب سے کم شراب موشی ٹھیک ہے بگڑ گئے لوگ مگر ساری دنیا کا زیادہ پھر بھی کم کیتے ہوگئے چھپ کر باقی ساری دنیا پڑی دیکھی جب کچھ آیا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں مانتی ہے داتے کہ زیادہ ایکسیڈنٹ یا شراب موشی سے ہو رہا ہے مگر نہیں باد نہیں آسکتے ایمان میں طاقت ہے مسئیبت ہے انہا علماء ایمان طاقت نہیں کوش کرتے ممبروں پر بیسیں جگڑا جگڑے مناظرے اور آپ اس میں کافر کہنے کی پھر ایمان پیدا کرو ایسے دلائق دو کہ ہر شخص مطمئن روک روٹے کہ مولی صاحب سے لیکشتر کے بارے اس سے پتا چلا یار اگر نہیں تین بھی تعلیٰ تو ہے اس کی یہ صفات آخرت برحق ہے رسول سچا دین کی تین جڑے ہیں اللہ رسول اور آخرت یہ ہم حاضر لکھائے باتی شاخیں ہیں اوپر کی یہ تین جب تک دماغ میں جگہ نہیں پکڑے اور مطمئنی ہوتا آدمی یہ عام رسلی منائے آپ بیٹھ رہے ہیں سارے کہیں گے عام علیہ صاحب مانتے مسلمانوں کے گھر میں جو پہبا ہو مرتاد نہیں ہونا چاہئے مگر اندر سے آپ جائزہ لے اکثر پڑے لکھے لوگ ان چیزوں کے بارے میں بالکل یا منکر ہوگا کہ مورنیوں کی بنائی باتی مجرسوں میں بیٹھتے ہیں اوپی رجاج سارے کہتے ہیں سارا دھاؤں گے کوئی خدا نہیں نہ کرے اور جو زبان سے نہیں کہتے ہیں مضافظہ دھاؤں گے کوئی خدا نہیں نہ کرے اور جو زبان سے نہیں کہتے ہیں مضافظہ دھاؤں گے اب جدد ایماناکم کا دور ہے کہ ہم باقی باتوں کی بجائے یہاں بھی میں آؤں ایمان کے بارے میں کہ آپ مطمئن کریں خدا ہے بھی اس کے ہونے کا کیا سبوئی جب تک یہ چیزیں بالکل علا وجل بصیرت نہیں نام سیکھتے ہیں کہ یہ سنی سنائی باتیں نہیں ان کے پیچھے دھیر ہیں دلائد کی اور ان کو نامانے کائنات کا محمد ہی نہیں سمجھے وہی آخرت اللہ یہ جب دل میں جگہ پکڑ لیتی ہیں تو کام ہو جاتا ہے کہ اتنا ہی کہنا پڑتا شراب چھوڑ جنا سے باز آ رہا لوگ آتا ورنہ جب تک یہ نہیں پیدا ہوتا آپ ہزار جتن کریں حکیمانِ معیشت اپنے نسخِ آزمہ دیکھیں علاجِ تنگیِ آدم بجوز ایمان نہیں ہوگا ایمان کے بغیر نہیں ہوگا مثلہ حال بے شک جنی مرضی حکومت ہے ترقی یافتہ بھی جنہوں دھکے کھائیں دلکل زوار کا اشکار ہو جائیں گے تو دین ایمان پیدا کرنا ایمان کی بڑھ کر سے سارے مسئلے حال ہو جاتے ہیں اس لیے یہ سار جانا قرائے فرانس سارے خبر جس نے اپنی کمائی حلال کی وہ بھی پیٹ کار کر غیبوں کو دینی ہے وہ سود کا کیسے سوچے اس لیے آپ سورہ بکرا کا آخر دیکھ لیں ریبا اور انفاق سیجد رہا آپ پوزٹ کے دور پر آئے اللہ کی راہ میں خرج کرنا اور سود یہ دو ذہنی جیتے ایک دماغ میں دمائنی ہو سکے سود تھا ہے کہ لوگوں کا بھی چھین لو ان کا کون نہ چھوڑو انفاق ہے کہ جو آپ نے زیادہ آگیا وہ بہترین دوسروں کو یہ تو اپنا کہتا یہ کیوں سوچے گا نفع سوچے گا یہ تو کوشش کرے گا اس کے لوٹ آتا رہا اب کیسے سے خدا کے نیک بندے میں ضرور ایک والا دے دوں ایمان تعدہ کرنا جس وار بے سکتورے ایمان لے کر اٹھے کہ واقعی دیر جانا آیا باغ باغ ہو جائے کہ اسلام جو قائد دیتا ہے اس کے بیرے اندیس ہمڑی نہیں سکتا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی انہوں کا لانے دورت دی تھی اب انہوں نے شام سے اونٹوں کی کتار منگوائی اونٹ لدے ہوئے گلے سے وہاں سے ہوگا لوگ گئے انہوں نے کہا عثمان آپ ایک رپیہ لپا دے لیں انہوں نے کہا دہرم لگتا کسی نے کہا دو رہ لیں کسی نے نہیں آخر لوگ بے بس ہو گیا کہ ہماری قوت خرید تو جواب دے گی پتہ نہیں حضرت عثمان کو کونسا آدمی اتنا نفع دیتا اب حیران ہوں گے آپ ایمان کیا اس کے سمارات پر پھل گئے صبح ہی منادین مدینہ کی گلیے میں آواز دیکھ کہ جس شخص کو جتنی ضرورت ہے وہ اس مان رضیوں کے دروازہ سے اپنی ضرورت کے مقاب مفت لے گئے اب لوگوں نے پوچھا آپ کو کہتے ہیں تنا نفع میں تھا یا رہا آپ نے قرآن نہیں کہتا کہ اللہ کے راستے میں ایک دانہ دو گئے سات سو گناہ بڑھ کے سر کون دے سکتا تھا میں اللہ کے نفع کی بات کر رہا ہوں اس لیے میرے عزیز و بزرگ و بھائیوں جب تک ایمان سمجھنے نہیں آئے یہ اسلام کے بارے میں سوال حال لی ہو دنیا بھی جمعہ دے کر آپ پوچھیں میں کیا سمجھا سکوں کہ سوز میں کیا نقصہ ہیں نفعی نفع کیا رام سے بیٹے دے رہے ہیں انفع کر زکاة کیا سمجھاؤں گا کہ اپنا بیاب لٹھا رہے ہیں یہ آگلی دنیا مانیں گے کہ اللہ ہے اور وہاں جانا اور یہ ازمیش کا دورہ ہے یہاں اگر ہم یہ کوڑیاں دے دیں گے تو وہاں موتی ملیں گے یہاں فانی چیزیں قربان کر دیں گے وہاں جنت کی اپنی سلطنت ملیں گے مسئلہ حال ہو جائے گے موتر حاضرین میں اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ کل میں نے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب کی بات سے جو اختلاف کیا تھا اس کا پس منظر کیا ہے آج میرے نزدیک وہ بات اور زیادہ واضح ہو کر آگئی اور خود جسٹس صاحب کے کل جو کچھ بیان فرمایا تھا اس کی اندر سارا مواد موجود تھا اگرچہ عبدالودود خان صاحب کو شکایت ہے کہ لوگوں نے دلچسپی نہیں لی اور لوگوں نے کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا یہ سب اپنی جگہ لیکن ہمیں معلوم ہے اوپر وہ نظام مسلط ہے کہ آپ کچھ بھی کر دیں وہ اس کو کبھی ختم نہیں کریں اب اس سے بڑھ کر کیا ہے ہماری ساری کمزوریوں کے باوجود فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا یا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو اب اس کے بعد کونسی کبھی رہ گئی ہماری کمیاں اگر تھیں بھی تو اللہ نے کنڈون کر دیا ہوں لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو ہوا ہے اس کا تو مطلب یہ کہ یہ نظام شیطانی نظام اس شیطانی نظام کا امام امریکہ البتہ جو بات کہی ہے انجنئر صاحب نے صلی اللہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کروں گا جب تک ایک عظیم تحریک یہاں نہیں چلتی یہ ساری کوششیں ایویرنس پیدا کرنے کے لئے معلوم تو ہو لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کیا کھیل کے نہ جا رہا ہے اگر یہ ایویرنس ہی نہیں ہے تو عوامی تحریک کیسے چلے گی لہٰذا ہماری یہ ساری کوششیں اپنی جگہ پر جو ہے وہ میننگ فل ہیں وہ بابقصد ہیں لیکن جب تک کوئی ایسی عوامی تحریک نہ چلے کہ جس کے اندر لوگ جو ہیں واقعتاً سر سے کفر باند کر بیدان میں آ جائیں اس وقت تک یہ تبدیلیاں نہیں آ سکتی یہ نام ان کے نات میں سے البتہ اس کا طریقہ کیا ہوگا دیکھئے سب سے پہلے ہم خود توبہ کریں جیسا کہ عزیزم آتی وید نے کہا کہ جو ہم چھوڑ سکتے وہ تو چھوڑیں اگر وہ بھی ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور جو صحابہ اکرام سے کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اگر ان چیزوں کو چھوڑنے سے کوئی نقصان آتا ہے فوری طاپ ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مسئیبت آتی ہے برداشت کریں پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم حرام سے خود مجتنی بہنے کا فیصلہ کریں کسی بھی ڈائریکٹ ٹرانزیکشن جو ہے سودی اس کے اندر ملوث نہ ہو انڈائریکٹ تو ہے جو آ رہا ہے جس کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو غبار اور دخان ہے سود کا وہ تو ہماری فضا میں ہے ہم سانس لے گے اور وہ ہمارے اندر جائے گا اور جا رہا ہے لیکن ڈائریکٹ انوالمنٹ تو ختم دوسری حرام شہزے بھی ختم ہو اور اس کے بعد یہ لوگ جمع ہو اور واقعاً اگر صحابہ اکرام نے سیکنوں کی تعداد میں جانے دے کر وہ انقلاب برپا کیا تھا تو ہمیں لاکھوں کی تعداد میں وہ جانے دینے کیلئے تیار ہونا پڑے گا ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا البتہ اس عوامی تحریک میں سب سے پہلے میں یہ ارز کروں گا کہ جیسے کہ آپ حضرات کے ہاتھ میں آج پہنچا ہے یہ ایک ورک کہ فیدرل شید کورٹ کی جو کل حیثیت سامنے آئی ہے وہ ہمارے سامنے کھل گئی اس کو تو پہلے سے زیوہ رکھا گیا تھا کہ اس کی کوئی شیپ آئنڈنگ ہوئی نہ سکے اس کے جیسیوں ہیں وہ نوٹیفائی ہیں نوٹیفیکیشن سے آتے تھے اور ڈی نوٹیفائی ہوئے تو گئے کوئی ان کی حیثیت نہیں کوئی اپیر اس کے خلاف آگئے تو ہاتھیں ہسٹے بھی ہو گیا یہ تو میرے لئے بہت چشم کشاں واقعات تھے اور اس شخص کی نیت کے اوپر واقعہ یہ ہے کہ شرم آنے لگی ہے مجھے آپ کہ میں اس کے دو مہینے بھی اس کی شورہ میں کیوں بیٹھا اس کے ساتھ جس کی نیت یہ تھی جس نے جا کر امریکہ میں یہ کہا کہ تم یہ نہ دیکھا کرو کہ میں کہتا کیا ہوں تم یہ دیکھو میں کر کیا رہا ہوں یہ صورتحال مجھے شرم ہے اس پر میں شرم سار ہوں کہ دو مہینے بھی اس کی شورہ میں جا کر کیوں بیٹھا بارال میں نے دھوکہ کھایا تھا لیکن اب یہ ہے کہ عوامی تحریہ قدر پہلے یہ کام کرا لے یہ اگر آپ نے پڑھ لیا ہوگا اس کے پیچھے جو یہ ترمیم کا ہم نے بل دیا ہے یہ اس کے مصنف بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے باہمی مشورے سے مل کر اور اسماعیل قریشی صاحب کی مدد سے یہ بل بنایا ہے وہی اللہ کا بندہ لے کر شاید اسے کھڑا ہو جائے اور کچھ پتہ نہیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی لے آئے فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ہے پوزیشن مستحقم ہونی چاہیے اس کے لئے ساری جو ہے جو پروویشنز چینج کرنی ہوں گی جو کانسٹیٹیشن کے اندر الفاظ بدلنے ہوں گے وہ آنے چاہیے اور اس سے بھی پہلے جو ہے قرارداد مقاسد جو ہے اس کے بارے میں تیہ کیا جائے یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی ایک قرارداد مقاسد کافی ہے مشہرٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ساتھ لکھاؤ یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی اسی طریقے سے دفعہ دوستر ستائیس کو قرارداد مقاسد پر ساتھ ایٹ کیا جائے اور اس کے بعد یہ دو ادارے پیرلل ہوں گے شاید آپ کو یادو چل سال پہلے ہم نے یہاں پر ایک سامنال کیا تھا جسٹس تنزیلی ورحمان صاحب تشریف لائے تھا تو اس میں جب میں نے یہ بات کہی تھی بادر کا میں حیران ہوں کہ میرا ذہنی در کیوں نہیں گیا کہ اب جب کہ شریعت فیڈرل شریعت کوٹ بنت چکی ہے کانسٹل اف اسلامی کا فنکشن کیا ہے جبکہ اب تک بھی اس کا کوئی کام سامنے نہیں آ سکا کام آئے ہیں وہ آ کر جو ہے وہ پلندے جو ہے وہ علماریوں کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتے چلے گئے لیکن یہ کہ اگر فیڈرل شریعت کوٹ کو ایمانداری کے ساتھ اس کے اوپر جو تہدیدات ہیں دستور تم سے مہاورہ ہے اور جوڈیشنل پروسیڈنل لاؤز میں تمہارے دائرے سے خارج ہے حتیٰ کہ فیڈرل مجھ نے پرسنل لاؤز تمہارے دائرے سے خارج ہے جس کو اگریز نے تتری کیا تھا جسے ہندوستان کے مقہور مسلمان نے آج تک تک نہیں کرنے دیا حکومت ہے ان کو وہ بھی گیا اور وہ دس سال کے لئے جو فسکل معاملات تھے وہ تھے اس دس سال کے بعد بھی جو کھلا ہے تو جو کوئی حکومت نے نہیں کیا ہے اور وہ مسلم لیگ کے نام لیوہ اور فلان سب کے سب آئے اور دو دفعہ میرے پاس آ کر چاروں شرفہ میاں شریف اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور میاں پاس دو دفعہ آ کر انہوں نے کہا ہے ہم یہ کریں گے بلکہ مجھ سے جب کہا شہباز شریف نے کہ ناک صاحب اس کے لئے محلت ہمیں کتنی مل جائے گی مرکہ نے ہمیں تین سال بلکہ نہیں ایک سال کے اندر ہو سکتا ہے میاں شریف نے کہا نہیں چھے بہینے کے اندر کرو تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد امید بدیت تھی ہم نے تحریک بھی چلائی اور پھر عوام کی طرف سے بھی مطالبے وہاں پر بھیجے گئے لیکن یہ ہے کہ وہ نظام اوپر کا جو ہے نہ بیہ شریف ہل سکتا ہے اور نہ بیہ نواز شریف ہل سکتا ہے نہ مقشرف ہل سکتا ہے وہ تو جس بندے میں پھرس چکا ہے اور جس ڈائلیمہ کے اندر وہ خود اس وقت مبتلا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کی جان جس عذاب کے اندر آئی ہوئی ہے یہ معاملہ جو ہے بہت اس کے معاملہ سیاسی باتیں ہو جائے گی میں نہیں جانا چاہتا البتہ آج کے باتے میں اور آپ سے اذکر دوں دیکھئے میرا جو تعلق ہے علامہ اطمال سے وہ سب حضرات کو معلوم ہے دو چیزوں کے بارے میں میں پورے اطمال سے کہہ رہا ہوں کہ جس درجہ انکشاف اس شخص پر ہوا تھا کسی پر نہیں بڑے سے بڑے عالب پر نہیں میرے حلم کی حد عظمت قرآن کا انکشاف فاش کوئے مہتے درد المزمرست نہیں کتابیں نیس چیزیں دیگرست کہ کتابیں نہیں ہیں تو کچھ اور چیزیں کسی عالم کے اندبی میرے مفسرین کو بھی میں نے پڑھ لیا ہے قرآن کی عصمت کا یہ انکشاف مجھے کہیں نہیں ملا اس طرح سود کی شناعت کا انکشاف وہ بھی جس درجہ اقبال پر تھا یہ بھی میں نے کسی اور کہاں نہیں پایا وہ پر کل جو ایک شیر پڑھا گیا تھا اس کا پہلا شیر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کیا چونکہ وہ جڑا تیزی میں پڑھا گیا آپ ساتھ سمجھے بھی نہ ہوں فارسی میں این بنوک بینک کی جمع بنوک این بنوک این فکر چالا کے یہود جو یہودیوں کی چالاک فکر کی جو ہے یہ پیداوار ہے یہ بینکنگ میں بہت خوش ہوں عبدالحدود خان صاحب نے ایک قرض کی بات کی ہے ہمارے ہمارے اکثر جو ہے اگر تقابل بھی کیا ہمارے ہمارے مقرنین نے بھی تو یہ سود صدقہ سود اور صدقہ یہ سورہ روم کی حوالے سے بھی اور سورہ بقرہ کے حوالے سے بھی یہ ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ایک دوسری کا کانورس ہیں زد ہیں لیکن اصل شئے ایک اور ہے بیچ میں اور وہ قرض حسن ہے میں تو حیران ہوں میری سننے میں پہلے نہیں آئی تھی لیکن اگر یہ واقعاً صحیح حسنت کے اعتبار سے تو بہت بڑی بات ہے قرض حسن اور اقبال کا رہا ہے قصد داند لذت قرض حسن قرض حسن دینے کے اندر وہ کسی کو معلومی نہیں ہے حالانکہ سود پڑھ دیتے ہیں وہ ام الخبائس اس کے بطن سے کیا چیز جو ہے اس کی ولادت ہوگی سوائے فتنوں کے عظرِ بات جان تیرہ وہی بات انسان کے سینے کے اندر سے نورِ حق نکال دیا گیا عظرِ بات جان تیرہ انسان کا باطن تاریخ ہو جاتا ہے دل چون خشت و سنگ اور دل جو ہے یہ ایٹ اور پتھر کے بانے ہو جاتا ہے اور آدمی جو ہے آدمی تردندہ بے دندان و جنگ بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے پنجے ہوں اور بھیڑیوں والے دانت ہوں انسان ترندہ بندہ تو واقعہ یہ ہے کہ اقبال کے اور پھر سب سے بڑی بات جو ہمارے سارے علماء ختم کیے بیٹھے ہیں سارے کے سارے زمین کے سود کا ذکر کرنے والا صرف اقبال ہے یہ زمین کا سود ہے خدا آم اللتِ را سروریدات کہ تقدیرش بدستِ خیشت انوشت بہاں قومِ سروکارِ مدارت کہ دہکانش برائے دیگران کشت اس قوم کے ساتھ تو علاقہ کوئی سروکاری نہیں ہے کہ جس کا دہکان کسی اور کے لیے حل چلا رہا ہے اس کی جو بھی کبائی ہوگی جو بھی اس کا وہ فصل آئے گی اس میں سے لائن شیر لے جائے گا جاگینڈار خدا آم اللتِ را سروریدات کہ تقدیرش بدستِ خیشت یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ بہترین کمائی وہ ہے جو اپنی ہاتھ کی محنت سے کی جائے کہ تقدیرش بدستِ خیشت بہاں قومِ سروکارِ ندارت کہ دہکانش برائے دیگران کشت یہ دورِ ملوکیت میں جو دو سودھ ہمارے ہاں آگئے تھے ایک سوٹ زمین کا اور ایک نقط کا نقط پہ لیتے ہو سو روپے کی ہے ایک مہینے کے بعد ہوگئے ایک سو بیس روپے کی ہے اور یہ جائز ہے اسی پر بیس کر کے وہ سارا جو ہے آپ دس لاکھ کی کار جو ہے وہ بینک سے لے لیجئے وہ تیرہ چودہ لاکھ ٹیمت بنا کے آپ کو کس نے بنا دے گا آپ نے ناک سیدھی نہیں پکڑی یوں پکڑ لی یہ دو سودھ آئے ہیں ہاں کوئی چیز جو ہے مارکیٹ کے اندر ہے نہیں عام کسی نے کوئی پرانی کار اپنے فروت کرنی ہے اب وہ کوئی شس لے رہا ہے اور پیسے کہتا ہے میں دو مہینے بعد جوں گا اس پر جو قیمت بھی آپ سٹھنے کریں ٹھیک ہے لیکن جو شہ بازار میں دس ہدار روپے کی مل رہی ہے وہ آپ دے رہے ہیں تیرہ ہزار روپے کی تو یہ تیر ہزار روپے کائے کے ہیں کوئی کومن سنس کی بات یہ حرام ہے سودھ ہے اور اس کے لیے میں حدیث آپ کے لیے لیا ہوں کہ حضرت عمر کا جو ریسل ہے کہ حضرت عمر کا قول بھی حدیث کے درجے میں ہے یہ آپ کے علمے ہونا چاہیے کہ حدیث دو چیزوں کا مجموعہ اخبار اور آثار اخبار میں حضور کا کوئی فرمان ہو حضور کا کوئی عمل ہو حضور نے کوئی عمل ہوتے دیکھا اور روکا نہیں اسے تقریر کہتے ہیں قول فعل اور تقریر رسول یہ خبر ہے قول فعل اور تقریر صحابی یہ اثر ہے اور یہ بھی حدیث میں ہے عن سعید ابن مسیب عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہ آخر ما نزلت آیت الربا سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آیت الربا ہے وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَىٰهِ سَلَمْ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْحَا لَنَا اور اس کے بعد جلد ہی حضور کا انتقال ہو گیا اور وہ اس کی پوری تفسیر ہمارے سامنے پوری تفسیر تشریف بیان نہیں کر سکے اب اس کا نتیجہ کیا آیا بجائے اس کے کہ ہیلے تلاش کر کے اور سود کے اندر گھسو فَدَعُ الرِّبَا وَرْرِّبَا چھوڑ دو سود کو بھی اور جس میں سود کی تھوڑی سی بھی کہیں آپ کو یہ صبح ہو جائے کہ اس میں سود شامل ہے چھوڑ دو یہ اصل میں یہی حدیث ہے ذہن میں رکھی ہے جس کی وجہ سے مزاریت کے اندر ہمارے آئے اختلاف رہے بات صحابہ مزاریت کرتے رہے اس لیے کہ یہ آخری دور میں آتا ہے سود کا معاملہ کیونکہ اس کو بھی ایک حدیث میں ربا کہا گیا اربیتوں گا تم نے ربا کا معاملہ کیا ہے ایک صحابی نے دیکھا محادر تھے اور وہ کسی کھیت کے اندر کام کر رہا ہے مدینے پھوچھا تم کیسے ہیں کہ جی زمین فلاں کی ہے میں اس پہ کام کر رہا ہوں ہم نے تقسیم کر لی نہیں ہے پیداوار اقادر بھئی تمہا تم نے سودی معاملہ کیا رندہ وردائی راہ لیا ایک زمین واپس کر دو جو اس کے بالک ہے ان کو اور جو تم نے اس میں خرچ کیا وہ ان سے لے لو تو یہ کہاں کہاں سود جاتا ہے اس کو اچھی طرح سوچنا اور اس شیطانی نظام کا سب سے بڑا حد کرنا اسے ختم کرنا اس کو رکھئے لیکن یہ کہ اگر اس عبابی تحریک سے یہ کام ہو جائے یہ دستور کی ترمین تو گویا کے ایک بہت ہی جس کو آپ کہیں کہ پر امن انقلاب آ جائے گا پھر قوانین اسلامی کے لیے وہ چل جائے گا سلسلہ چل جائے گا لیکن اگر یہ نہیں تو پھر تیار لینا ہوگا کہ ہمیں جانے دینی ہے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے اور جب تک وہ ٹوٹل ریولوشن نہیں آئے گا یہ سود کے نظام کے اندر کون تبدیلی لانے دے گا آپ کو آپ میند میں کریں کتنی کی ہیں اس باقی قریشی صاحب نے کی ہیں اور میں واقعی یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے ارس کیا نہ کیا اللہمہ اقبال کا معاملہ ایسے ہی میں نے محسوس کیا تھا شناعت ربا کے بارے کہ ربا میں کتنی خباست ہے کسی عالم دین کسی مفقر دین دین اس درجے میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر اس شناعت اور اس کی خباست کا اتنا ادراک ہے جتنا شیخ محمود احمد میں اور میں نے اس وقت ہی کہا تھا اپنے ذہن میں کہ وہ بھی کشمیری پرندت تھا اور یہ بھی کشمیری پرندت ہے ان دونوں نے اللہمہ اقبال اور ادر شیخ محمود احمد بہت قریب یہ ہمارے یہ ڈیپ غالباً سی بلوک کے اندر وہ رہتے تھے ان سے ملاقاتیں دیں اور جس طرح دل گریفتہ بڑا شخص تھا جس قدر اس کے اندر اس کا احساس تھا جس طرح کی دھن لگی ہوئی تھی اسے اور اس نے جو بڑی بڑی کتابیں لیکھی ہیں مین اینڈ منی بہتنی موٹی کتاب ہے اس کا پڑھنا بھی عام آدمی کے لئے آسان نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر تاہر ابرار جن کی کل تکریر ہوئی ان کے اندر بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ دھن کسی طریقے سے اور میں زیادہ متعارف نہیں تھا پروفیسر عبیداللہ خان سے میرا تعارف اگر چھے پیشاور میں ہوا تھا لیکن یہ کہ اتنی تفصیلی میں نہیں تعارف رکھتا تھا ان سے لیکن آج محسوس ہوا ہے کہ وہ تو واقعتاً شیخ محمود عمد کے شارع قرار دیے جا سکتے کہ وہ اس کی شرع کریں اور یہ جو ایک واحد ہے آلٹرنیٹیو کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے اگر بینکن کے نام سے کوئی چیز شروع کمی ہے اگر بینکن کے بغیر گزارہ کرنا چلو لیکن بینکن کے بغیر ابھی اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر یہ کہ اس کے لئے اس کے سوا کوئی اور بنیاد نہیں ہے اسی طرح میں نے جناب عبدالعود خان صاحب کو دیکھا ہے ان میں اس بڑاپے کے باوجود اور میں شرم سار ہوں کہ مجھے کچھ گشتاخی بھی کرنی پڑی ہے دیر بہت ہو گئی تھی ان کے عدب ان کے عمر کا بھی لحاظ تھا اور ان کے اندر جو دھن لگی ہوئی ہے جس طرح صبح شام دن رات آنا جانا اے آب و زہاب سارا کے سارا ان کا اسی کام کے لئے وقف ہے اب یہ کہ اس کا ایک ذتیجہ تو وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نکلے گا جو اللہ تعالیٰ انہیں عجل و ثواب سے نمازے کا دنیا میں کوئی نہیں نکل رہا تو کوئی برواہ کی بات نہیں یہ جو بھی دو دن کا سیمینار ہمارا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے قبول فرمائے اور اس کو لوگوں کے لئے مفید بنائے اس سے ایویرنس آپ لوگوں کے لئے جذبہ پیدا ہو جائے آپ شیخ محمد عبد کی کتابیں پڑھیں یہ اصل میں کل پیش کیسی تجویز اسماعیل قریشی صاحب نے کہ کوئی یہاں پر ترارداد بھی پاس ہونی چاہیے تو میں نے کہا تھا جو بولے کنڈا کھولے آپ اسے مرتب کر کے لائیے وہ لے آئے ہیں ابھی وہ پڑھ کر سناتے ہیں پھر آپ اس کی منظوری دیجئے تاکہ اخبارات وغیرہ میں ہم دے دیں مرکزی انجومت خدام و قرآن نے پاکستان کے سنگین معروضی حالات کے پیش نظر اسلام اور بینکنگ کے اہم موضوع پر جناب ڈاکٹر اسرارحمت صاحب صدر انجومن اور بانی تنظیم اسلامی کی زیر صدارت سولہ سترہ فروری دو روزہ سیمینار کا احتمام کیا تھا جس میں ملک کے ممتاز قانوندان اور سابق جج سپریم کورڈ جناب جسٹس وجیہ الدین ماہرین معاشیات اور ماہرین قانون شرکت کی اپنے مقالات اور خطبات سے گلوبالائزیشن کی بین الاقوامی بینکنگ کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا آخر میں صدر مجلس جناب ڈاکٹر اسرارحمت صاحب نے سودی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے انقلابی اقدام کی تجویز پیش کی سمینار کی اختتام پر حسب زیر قراردار متفقہ طور پر منظور کی گئی قراردار انجومن خدام القرآن کا یہ مرکزی جلاس ملک عزیز پاکستان میں سودی نظام کی لائی ہوئی تباہ کاریوں پر اپنی گہری تشویش اور اشتراب کا اظہار کرتا ہے اس غیر اسلامی نظام کی وجہ سے غربت پاکستان میں اپنی انتہائی حدوں تک پہنچ گئی ہے سنتی دفتار رک گئی ہے خوشحال پاکستان کا پول سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی سالانہ ریپورٹ میں کھول دیا ہے بروزگاری کی وجہ سے خود کشکی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے حکومت عوام کو روزگار فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ایک طرف عوام افلاس اور تنگ دستی کی چکی میں پس رہے ہیں دوسری جانب وزیروں مشیروں سرکاری افسروں کے اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے ان کی ایماء پر اس افلاس زدہ ملک میں لہو لعب بسند جشن بہاران راگ و رنگ کی محفلوں اور میلوں پر بے دریق دولت لٹائی جا رہی ہے یہ ملک جو اسلام کی نام پر مارز وجود میں آیا تھا اسلامی نظام کے خلاف سرگرم میں عمل ہے قوم کا برسر اقتدار سرمایہ دار اور جاگی دار طبقہ خدا اور اس کے رسول کے حکام کے اور اپنے عوام کے خلاف برسر پیکار ہے ہنجمن خدام القرآن کا یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس باغیانہ سعودی نظام کو ختم کر کے اس کے متبادل اسلام کے عادلانہ معاشی نظام کو لانے کے لیے عامل اقدامات شروع کرے سپریم کورٹ کے شریعت اپلیٹ بینڈ نے سعود کے خلاف نظر ثانی کا فیصلہ دے کر اسے فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس اثر انہوں جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا تھا جس پر اس وقت کے چیف جسٹس جناب فضل الہی خان کے ریمارس کی طرف حکومت اور فیڈرل شریعت کورٹ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتے ہیں چیف جسٹس محصوف نے فرمایا تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے جو کام اعتراضات کا جائزہ لے کر اپنا جامع فیصلہ سادر کر دیا تھا سپریم کورٹ شریعت اپلیٹ بینڈ نے یہ آخری فیصلہ کس لیے ریمانڈ کیا ہے یہ فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ میں آئے ہوئے بھی دو سال سے زیادہ کا طویر عصہ ہو رہا ہے دینی جماعتوں کی جانب سے اس کی سماعت کے لیے متعدد بار درخواستے دینے کے باوجود اس کیس کی سماعت کا آغاز نہیں ہوا یہ صورتحال ملک اور قوم کے لیے انتہائی تشویشناک ہے اس لیے یہ اجلاس فیڈرل شریعت کورٹ سے بھی دربندانہ اپیل کرتا ہے کی روشنی میں چند فقہی اعتراضات پر ہر دو فریقین کے دلائل سن کر اپنا فیصلہ صادر کرے اور اپنی شریعت اور آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرے ورنہ فیڈرل شریعت کورٹ خدا خدا کے رسول اور امت مسلمہ کے سامنے جواب دے ہوگی آپ حضرات اس قراردار سے اتفاق کرتے یہ قراردار جو ہے وہ منظور کی جاتی ہے اور ہم انشاءاللہ اسے جو ہے صبح اخبارات کی طرف بجوا دیں بس میرا خیال ہے میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے جدید بینکنگ مگر سود کی شناعتوں کا مضمون ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس کی اپنی ذاتی برائیوں کو اس تنظیم نے کئی گناہ زیادہ بڑھا دیا ہے جو زمانہ حال میں مہاجنی و ساہوکاری کے پرانے طریقوں کی جگہ جدید بینکنگ کی شکل اختیار کر گئی اس تنظیم نے قدیم سراف کی گدی پر دور جدید کے بینکر اور فینانشر کو لا بٹھایا ہے جس کے ہاتھ میں آ کر سود کا ہتھیار ہر زمانے سے زیادہ غارتگر بن گیا ہے ابتدائی تاریخ اس نئے نظام ساہوکاری کے مزاج کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ اس کی ابتدائی تاریخ آپ کے سامنے ہو مغربی ممالک میں اس کی ابتدائی یوں ہوئی کہ پہلے جب کاغذ کے نوٹ نہ چلتے تھے تو لوگ زیادہ تر اپنی دولت سونے کی شکل میں جمع کیا کرتے تھے اور اسے گھروں میں رکھنے کے بجائے حفاظت کی غرض سے سناروں کے پاس رکھوا دیتے تھے سنار ہر امانتدار کو اس کی امانت کے بقدر سونے کی رسید لکھ دیتا تھا جس میں تصریح ہوتی تھی کہ رسید بردار یعنی جس کے پاس رسید ہے جو ہولڈر ہے اس کا اتنا سونا فلان سنار کے پاس محفوظ ہے رفتہ رفتہ یہ رسیدیں خرید و فروخت اور کرزوں کی ادائیگی اور حسابات کے تصفیہ میں ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل ہونے لگے لوگوں کی بھی یہ بات زیادہ آسان تھی کہ سونے کی رسید ایک دوسرے کو دے دیں بنسبت اس کے کہ ہر لیندین کے موقع پر سونا سنار کے ہاں سے نکلوایا جائے اور اس کے ذریعے سے کاروبار ہو رسید حوالے کر دینے کے معنی گویا سونا حوالے کر دینے کے تھے اس لئے تمام کاروباری اگراز کے لیے یہ رسیدیں اصل سونے کی قائم مقام بنتی چلی گئی اور اس امریکی نوبت بہت ہی کم آنے لگی کہ کوئی شخص وہ سونا نکلوائے جو ایک رسید کے پیچھے سونار کے پاس محفوظ تھا اس کا موقع بس انہی ضرورتوں کے وقت پیش آتا تھا جب کسی کو بجائے خود سونے ہی کی ضرورت ہوتی تھی ورنہ ذریعہ مبادلہ کی حیثیت سے جتنے کام سونے سے چلتے تھے وہ سب ان ہلکی فلکی رسیدوں کے ذریعے سے چل جایا کرتے تھے جن کا کسی کے پاس ہونا اس بات کی علامت تھا کہ وہ اس قدر سونے کا مالک ہے اب تجربہ سے سوناروں کو معلوم ہوا کہ جو سونا ان کے پاس لوگوں کی امانتوں کا جمع ہے اس کا بمشکل دسویں حصہ نکلوائے جاتا باقی نو حصے ان کی تجوریوں میں بیکار پڑے رہتے ہیں انہوں نے سوچا کہ ان نو حصوں کو استعمال کیوں نہ کیا جائے چلانچہ انہوں نے یہ سونا لوگوں کو کرز دے کر اس پر سود وصول کرنا شروع کر دیا اور اسے اس طرح استعمال کرنے لگے گویا کہ وہ ان کی اپنی ملک ہے اپنی سمپتی ہے حالانکہ دراصل وہ لوگوں کی ملک تھا مزید لطیفہ یہ کہ وہ اس سونے کے مالکوں سے اس کی حفاظت کا معاوضہ بھی وصول کر دے تھے اور چھپکے چھپکے اسی سونے کو کرز پر چلا کر اس کا سود بھی وصول کر لیتے تھے پھر ان کی یہ چالاکی اور دکابازی اس حد پر بھی نہ رکی وہ اصل سونا کرز پر دینے کے بجائے اس کی قوت پر کاغذی رسیدیں چلانے لگے اس لیے کہ ان کی دی ہوئی رسیدیں بازار میں وہ سارے کام کر رہی تھی جو ذریعہ مبادلہ ہونے کی حیثیت سے سونا کرتا تھا اور چونکہ انہیں تجربہ سے معلوم ہو چکا تھا کہ محفوظ سونے کا صرف دسویں حصہ ہی عموماً واپس مانگا جاتا ہے اس لیے انہوں نے باقی نو حصوں کی قوت پر نو کی نہیں بلکہ نو حصوں کی جالی رسیدیں بنا کر ذر قاغذی کی حیثیت سے چلائی اور کرز دینی شروع کر دی اس معاملہ کو مثال کے ذریعے سے یوں سمجھیں کہ اگر ایک سونار کے پاس ایک شخص نے سو روپے کا سونا جمع کر آیا تھا تو سونار نے سو 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 روپے کے دس رسیدیں بنائی جن میں سے ہر ایک پر لکھا کہ اس رسید کے پیچھے سو روپے کا سونا میرے پاس جمع ان دس رسیدوں میں سے ایک جس کے پیچھے فل واقع سو روپے کا سونا موجود تھا اس نے سونا جمع کرانے والے کے حوالہ کی اور باقی نو سو روپے کی نو سو روپے کی نو رسیدیں جن کے پیچھے در حقیقت کوئی سونا موجود نہیں تھا دوسرے لوگوں کو کرز دیئے اور اس پر ان سے سود وصول کرنا شروع کر دیا ظاہر ہے کہ یہ ایک سخت قسم کا دھوکہ اور فریب تھا اس دگابازی اور جالسازی کے ذریعے سے ان لوگوں نے نبے فیصدی جالی روپیہ بلکل بے بنیاد کرنسی کی شکل میں بنا ڈالا اور خواہ مخواہ اس کے مالک بن بیٹھے اور سوسائٹی کے سر پر اس کو کرز کے طور پر لاد لاد کر اس پر دس بارہ فیصدی سود وصول کرنے لگے حالانکہ نہ انہوں نے اس مال کو کمایا تھا نہ کسی جائز طریقے سے اس کے حقوق ملکیتینے پہنچتے تھے اور نہ وہ کوئی حقیقی روپیہ تھا جس کو ذریعہ تبادلہ کے طور پر بازار میں چلانا اور اس کے عوض اشیاء اور خدمات حاصل کرنا کسی اصول اخلاق و معیشت و خانون کی روح سے جائز ہو سکتا تھا ایک سادہ مزاج آدمی جب ان کے اس کرتوت کو اس کرتوت کی رودات سنے گا تو اس کے ذہن میں خانون تازیرات کی وہ دفعات گھومنے لگیں گے جو دھوکے اور فریب اور جالسازی کے جرائم سے متعلق ہیں یعنی فراڈ والا کیس اور وہ اس کے بعد یہ سننے کا متوقع ہوگا کہ پھر شاید ان سناروں پر مقدمہ چلایا گیا ہوگا لیکن وہاں معاملہ اس کے بلکل برقس ہوا یہ سنار اس مسلسل جالسازی سے ملک کی نبے فیزدی دولت کے مالک ہو چکے تھے بادشاہ اور عمرہ اور وہ ذرا سب ان کے کرز کے جال میں فس چکے تھے خود حکومت لڑائیوں کے موقع پر اور اندرونی مشکلات کی عقدہ کشائی کیلئے ان سے بھاری کرز لے چکی تھی اب کس کی مجال تھی جو یہ سوال اٹھا سکتا تھا کہ یہ لوگ کہاں سے اتنے بڑے سرمائے کے مالک ہو گئے پھر جیسا کہ ہم اپنی کتاب اسلام اور جدید معاشی نظریات میں بیان کر چکے ہیں پرانی جاگرداری کے مقابلہ میں جو نئی جو نئی بورسوہ تہذیب وسیول مشربی یعنی لیبرل مائنڈیٹ اور آزادی اور جمہوریت دیموکریسی کے زبردست اسلیحہ لے کر نشات سانیہ یعنی اسے ہم رینسان کہتے ہیں پنر جاگرن کے دور میں اٹھ رہی تھی اس کے کے دور میں اٹھ رہی تھی اس کے میر کاروان اور مقدمت الجیش یہی سابوکار اور کاروباری لوگ تھے جن کی پشت پر فلسفہ اور عدب اور آرٹ کا ایک لشکر عظیم ہر اس شخص اور گروہ پر تبدیلیوں کا حلہ بول دینے کیلئے تیار تھا جو مسٹر گول سمیت کے سرمائے عظیم کا ماخذ دریافت کرنے کی جرات کرتا اس طرح وہ دغابازی و جالسازی جس سے یہ دولت بنائی گئی تھی قانون کی گرفت سے صرف محفوظ ہی نہیں رہ گئی بلکہ قانون نے اس کو بلکل جائز تسلیم کر لیا اور حکومتوں نے ان سناروں کا جواب بینکر اور فائنانشر بن چکے تھے یہ حق مان لیا کہ وہ نوٹ جاری کریں اور ان کے جاری کردہ نوٹ باقاعدہ زرق آگزی کی حیثیت سے کاروبار کی دنیا میں چلنے لگے دوسرا مرحلہ یہ تھی اس سرمائی کی اصلیت جس کے بلبوتے پر قدیم سنار دور جدید کے ساہوکار اور اقلیم زرق کے فرما برواں بنے اس کے بعد انہوں نے ایک قدم اور بڑھایا جو پہلے قدم سے بھی زیادہ فتنہ انگیز تھا جس دور میں یہ جدید ساہوکاری اس جالی سرمایہ سے طاقت پکڑ کر سر اٹھا رہی تھی یہ وہی دور تھا جب مغربی یوروپ میں ویسٹرن یوروپ میں ایک طرف سنت اور تجارت سائلاب کی سشدت کے ساتھ اٹھ رہی تھی اور تمام دنیا کو مسخر کیا چاہتی تھی دوسری طرف تمدن و تحزیب کی ایک نئی امارت اٹھ رہی تھی جو یونیورسٹیوں سے لے کر میونسپالٹیوں تک زندگی کے ہر شعبے کی تعمیر جدید چاہتی تھی اس موقع پر ہر قسم کے معاشی اور تمدنی کاموں کو سرمایہ کی حاجت تھی نئی نئی سنتیں اور تجارتیں اپنے آگاز کیلئے سرمایہ مانگ رہی تھی پہلے کے چلتے ہوئے کاروبار اپنی ترقی اور پیش قدمی کیلئے بڑی روز افضوں مقدار میں سرمایہ کے طالب تھے اور تحزیبی اور تمدنی ترقی کی مختلف انفرادی و اجتماعی تجویزیں بھی اپنی ابتداء اور اپنی ارتقاء کیلئے اس چیز کی محتاج تھی ان سب کاموں کیلئے خود کارکنوں کا اپنے ذاتی سرمایہ بہرحال کافی نہ تھا اب لا محالہ دو ہی ذرائع تھے جن سے یہ خون حیات استمدن جدید کے نوخیز شباب کی آبیاری کے لئے بہم پہنس سکتا تھا نمبر ایک وہ سرمایہ جو سابق سناروں اور حال کساہوکاروں کے پاس تھا دوسرا وہ سرمایہ جو متوسط اور خوشحال طبقوں کے پاس یعنی جو میڈیم فیملی تھے اور جو رچ فیملی تھے ان کے پاس ان کی پس انداز اور سیونگس تھی ان آمدنیوں کی شکل میں جمع تھا ان میں سے پہلے قسم کا سرمایہ تو تھا ہی ساہوکاروں کے قبضہ میں یعنی وہ سونا اور وہ پہلے سے سودخاری کے عادی تھے اس لئے اس کا ایک ایک حصہ بھی حصہ داری کے اصول پر کسی کام میں لگنے کیلئے تیار نہ تھا اس ذریعہ سے جتنا روپیہ بھی سناوں یعنی انڈسٹریلسٹ اور تاجروں اور دوسرے معاشی و تمدنی کارکنوں کو ملا کرز کے طور پر ملا اور اس شرط پر ملا کہ خواہ ان کو نفع ہو یا نقصان اور خواہ ان کا نفع کم ہو یا زیادہ بہرحال ساہوکار کو انہیں ایک تیشدہ شرعہ کے مطابق منافع دینا ہوگا اس کے بعد صرف دوسرا ہی ذریعہ ایسا رہ جاتا تھا جس سے معاشی کاروبار اور تعمیر و ترقی کے کاموں کی طرف سرمایہ اچھی اور صحت بخشورتوں سے آ سکتا تھا مگر ان ساہوکاروں نے ایک ایسی چال چلی جس سے یہ ذریعہ بھی انہی کے قبضہ میں چلا گیا اور انہوں نے اس کے لئے بھی تمدن و معیشت کے معاملات کی طرف جانے کے سارے دروازے ایک سودی قرض کے دروازے کے سوا بند کر دیئے وہ چال یہ تھی کہ انہوں نے سود کا علالج دے کر تمام ایسے لوگوں کا سرمایہ بھی اپنے پاس کھینچنا شروع کر دیا جو اپنی ضرورت سے زیادہ آمنانی بچا رکھتے تھے یہ اپنی ضرورتیں روک کر کچھ نہ کچھ پسند پس انداز کرنے کے عادی تھے یہ بات اوپر آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ یہ سنار سہہوکار پہلے سی اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ربط ضبط رکھتے تھے اور ان کی جمع بونجی انہی کے پاس آمانت رہا کرتی تھی اب جو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے سرمایہ کو کاروبار میں لگانے لگے ہیں اور ان کی پسنداز کی ہوئی رقمیں ہمارے پاس آنے کے بجائے کمپنیوں کے حصے خریدنے میں زیادہ صرف ہونے لگی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس زحمت میں کہا پڑتے ہیں اس طرح تو آپ کو خود شرکت کے معاملات تیع کرنے ہوں گے یعنی پارٹنر بننا پڑے گا خود حساب کتاب رکھنا ہوگا اور سب سے زیادہ یہ کہ اس طریقے سے آپ نقصان کے خطرے میں بھی پڑھیں گے اور نفع کا اتار چڑھاؤ بھی آپ کی آمدنی پر اثر انداز ہوتا رہے گا اس کے بجائے آپ اپنی رقمیں ہمارے پاس جمع کرائیے ہم ان کی حفاظت بھی بلا معافضہ کریں گے ان کا حساب کتابی مفت رکھیں گے اور آپ سے کچھ لینے کے بجائے الٹا آپ کو سود دیں گے یہ چال تھی جس سے نبے فیسدی بلکی اس سے بھی زیادہ پس انداز رقمیں براہ راست معیشت و تمدن کے کاموں کے طرف جانے کے بجائے ساہوکار کے رست تصرف میں چلی گئی اور اس قریب قریب پورے قابل حصول سرمائے پر اس کا قبضہ ہو گیا اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ساہوکار اپنے جالی سرمائے کو تو سود پر چلا ہی رہا تھا دوسروں کا سرمائے بھی اس نے سستی شرعہ سود پر لے کر زیادہ شرعہ پر قرض دینا شروع کر دیا اس نے یہ بات ناممکن بنا دی کہ اس کی مقرر کی ہوئی شرعہ یعنی ریٹ مقرر کی ہوئی شرعہ کے سوا کسی دوسری شرعہ پر کسی کام کے لیے کہیں سے کوئی سرمائے مل سکے جو تھوڑے بہت لوگ ایسے رہ بھی گئے ہیں جو ساہوکار کی معارفت سرمایہ لگانے کی بجائے خود براہ راست کاروبار میں لگانا پسند کرتے تھے ان کو بھی ایک لگا بندہ منافع وصول کرنے کی چارٹ لگ گئی اور وہ سیدھے سادھے حصے یعنی شیئرز خریدنے کے بجائے وسیقوں یعنی ڈیبینچرز کو ترجیح دینے لگے جن میں ایک مقرر منافع کی زمانت ہوتی ہے اس طریقے کار نے تقسیم مکمل کر دی وہ ساری آبادی ایک طرف ہو گئی جو معیشت اور تمدن کی کھیتوں میں کام کرتی ہے جس کی محنتوں اور کوششوں اور خابلتوں ہی پر ساری تہذیبی و معاشی پیداوار کا انحصار ہے اور وہ تھوڑی سی آبادی دوسری طرف ہو گئی جس پر ان ساری کھیتوں کی سہرابی کا انحصار ہے پانی والوں نے کھیتی والوں کے ساتھ زفاقت اور منصفانہ تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور یہ مستقل پالیسی تیع کر لے کہ وہ پانی کے اس پورے زخیرے کو اجتماعی مفاد کے لحاظ سے نہیں بلکہ صرف اپنے مفاد اور اور وہ بھی خالص ماری مفاد کے لحاظ سے استعمال کریں گے اس طریقے کار نے یہ بھی تیع کر دیا کہ مغرب کا نوخیز تمدن جو تمام دنیا پر حکمرہ ہونے والا تھا ایک خالص مادہ پرستانہ میٹریالسٹک تمدن ہوا اور اس میں شرح سود وہ بنیادی میں یار قرار پائے جس کے لحاظ سے آخر کار ہر چیز کی قدر و قیمت متعین ہوں اس لئے کہ پوری کشت تمدن کا انحصار تو ہے سرمایہ کے آب حیات پر اور اس آب حیات کے ہر قطرے کی ایک مالی قیمت معین ہے شرح سود کے مطابق لہذا پورے تمدن کی کھیتی میں اگر کسی چیز کی تو خمریزی کی جا سکتی ہے یعنی بیج بوئی جا سکتی ہے اور اگر کوئی پیداوار قدر کی مستحق ہو سکتی ہے تو بس وہ جو بلواستہ یا بلاواستہ اپنا مالی فائدہ کم از کم اس حد تک دی جائے جو بورسوہ تمدن کے خائد عظم ساہو کار نے شرح سود کی شکل میں مقرر کر رکھی ہے اس طریقے کار نے قلم اور سیف دونوں کو حکمرانی کا دور ختم کر دیا یعنی تلوار قلم اور تلوار اور اس کی جگہ بہی کھاتے کی فرماروائی خائم کر دی غریب کسانوں اور مزدوروں سے لے کر بڑے سے بڑے سنتی و تجارتی داروں تک اور بڑی سے بڑی حکومتوں اور سلطنتوں تک سب کی ناک میں ایک غیر مرئی نکیل پڑ گئی اور اس کا سرہ ساہو کار کے ہاتھ میں آ گیا تیسرا مرحلہ اس کے بعد اس گروہ نے تیسرا قدم اٹھایا اور اپنے کاروبار کو وہ شکل دی جسے اب جدید نظام ساہو کاری کہا جاتا ہے یعنی آج کا لٹسٹ ساہو کار پہلے یہ لوگ انفرادی طور پر کام کرتے تھے انڈیویجول اگرچہ بعض ساہو کار گھرانوں کا مالیاتی کاروبار بڑھتے بڑھتے عظیم الشان اداروں کی صورت اختیار کر گیا تھا جن کی شافیں دور دراز کے مقامات پر بھی قائم ہو گئی تھی لیکن بہتحال یہ الگ الگ گھرانے تھے اور اپنے ہی نام پر کام کرتے تھے پھر ان کو یہ سوجھی کہ جس طرح کاروبار کے سارے شعبوں میں مشترک سرائق کی کمپنیاں بن رہی ہے مشترک سرمایے کی کمپنیاں بن رہی ہے روپے کے کاروبار کی بھی کمپنیاں بنائی جائیں اور بڑے پیمانے پر ان کی تنظیم کی جائے اس طرح یہ بینک وجود میں آئے جو آج تمام دنیا کے نظام مالیات پر قابض و متصرف ہے اس جدید تنظیم کا طریقہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ چند صاحب سرمایہ لوگ مل کر ایک ادارہ ساہوکاری قائم کرتے ہیں جس کا نام بینک ہے اس ادارے میں دو طرح کا سرمایہ استعمال ہوتا ہے دو طرح کی پونجی استعمال ہوتی ہے ایک حصہ داروں کا سرمایہ جس سے کام کی ابتدا کی جاتی ہے دوسرا امانت داروں یا کھاتا داروں جس کو ڈیپوزیٹرز کہتے ہیں ان کا سرمایہ جو بینک کا کام اور نام بڑھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ملتا جاتا ہے اور اسی کی بدولت بینک کے اثر اور اس کے طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ایک بینک کی کامیابی کے اصل میں یار یہ ہے کہ اس کے پاس اس کا اپنا ذاتی سرمایہ جو پرسنل کیپیٹل ہے یعنی حصہ داروں کا لگائے ہوا سرمایہ کم سے کم ہو اور لوگوں کی رکھوائی ہوئی رقمیں زیادہ سے زیادہ ہوں مثال کے دور پر پنجاب نیشنل بینک کو لیجیے جو قبل تقسیم یعنی بٹوانے سے پہلے قبل تقسیم کے بڑے کامیاب بینکوں میں سے تھا اس کا اپنا سرمایہ صرف ایک کروڑ تھا جس میں سے اسی لاکھ سے کچھ ہی زائد روپیہ حصہ داروں نے عملاً ادا کیا تھا لیکن انیس سو پینتالیس حصے میں یہ بینک تقریباً باون کروڑ روپے کا وہ سرمایہ استعمال کر رہا تھا جو امانت رخوانے والوں کا فراہم کردہ تھا مگر دلچسپ سے بات یہ ہے کہ بینک اپنا سارا کام تو چلاتا ہے امانت داروں کے روپے سے جن کا دیا ہوا سرمایہ بینک کے مجموعی سرمایہ ہیں اس مجموعی سرمایے میں نبے سے پنچانوے فیزدی بلکہ انٹھانوے فیزدی تک ہوتا ہے جو رقم عام لوگوں کا ہوتا ہے لیکن بینک کے نظم و نسک اور اس کی پالیسی میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا یہ چیز بالکل ان حصہ داروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو بینک کے مالک ہوتے ہیں اور جن کا سرمایہ مجموعی سرمایے کا صرف دو تین یا چار پانچ فیزدی ہوا کرتا ہے امانت داروں کا کام صرف یہ ہے کہ اپنا روپیہ بینک کے حوالے کر دیں اور اس سے خاص شرح کے مطابق سودھ لیتے رہیں رہی یہ بات کہ بینک اس روپے کو استعمال کس طرح کرتا ہے اس معاملہ میں وہ کچھ نہیں بول سکتے اس کا تعلق صرف حصہ داروں سے ہے وہی منتظمین کے انتخاب کرتے ہیں وہی پالیسی کا تعیون کرتے ہیں وہی نظم و نسک اور حساب کتاب کی نگرانی کرتے ہیں اور انہی کے منشاہ پر اس امرکہ فیصلہ منحصر ہوتا ہے کہ سرمایہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے تو انہی کے منشاہ پر اس امرکہ فیصلہ منحصر ہوتا ہے کہ سرمایہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے پھر حصہ داروں میں سب یقصہ نہیں ہوتے متفرک چھوٹے چھوٹے حصہ داروں کا اثر بینک کے نظام میں برائے نام ہوتا ہے دراصل چند بڑے اور بھاری حصہ داری ہی سرمائے کی اس جھیل پر قابض ہوتے ہیں اور وہی اس پر تصرف کرتے رہتے ہیں بینک اگرچہ بہت سے چھوٹے بڑے کام کرتا ہے جن میں سے بعض یقیناً مفید ضروری اور جائز بھی ہے لیکن اس کا اصل کام سرمائے کو سوپر چلانا ہوتا ہے تجارتی بینک ہو یا سنتی یا ذراتی یعنی اگر کلچرل بینک ہو انڈریسٹریل بینک ہو یا کومرشل بینک ہو یا کسی اور نوعیت کا بہرحال وہ خود کوئی تجارت یا سنت یا ذرات نہیں کرتا بلکہ کاروباری لوگوں کو سرمایہ دیتا ہے اور ان سے سود وصول کرتا ہے اس کے منافع کا اصلی اور سب سے بڑا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ امانتداروں سے کم شرح سود پر سرمایہ حاصل کرے اور کاروباری لوگوں کو زیادہ شرح پر کرز دے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تھوڑی سی تفصیل بینکوں کے طریقے کار کی بھی دی جائے تاریخ تاکہ لوگ ان کے کاروبار کی واقعی حیثیت اچھی طرح سمجھ لیں بینک میں جو مانتیں رکھوائی جاتی ہیں وہ دو بڑی قسموں پر مشتمیل ہوتی ہیں ایک فکسٹ دوسری کرنٹ پہلی قسم کم از کم تین مہنے یا اس سے زیادہ مدت کے لیے بینک کے حوالے کی جاتی ہے اور دوسری قسم میں ہر وقت آدمی لیتا دیتا رہتا ہے بینک کا قائدہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ مدت کے لیے کوئی رقم اس کے پاس رکھوائی جائے اسی قدر زیادہ شرح سود اس پر دیتا ہے اور جتنی مدت کم ہو جاتی ہے اسی قدر شرح بھی کم ہو جاتی ہے یعنی ریٹ آف انٹریسٹ کم ہو جاتا ہے بعض بینک اندت طلب یا چالو کھاتے یعنی کرنٹ ایکاؤنٹ پر برائے نام کچھ سود دے دیتے ہیں لیکن بالعموم اب اس پر سود دینے کا قائدہ نہیں رہا ہے بلکہ جو لوگ اپنے چالو کھاتے میں سے بہت زیادہ بار اور بار بار رقمیں نکالتے رہتے ہیں ان سے تو یا تو بینک ان کا حساب کتاب رکھنے کی عجرت وصول کرتے ہیں یا ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک خاص تناسب کے مطابق اپنے رقم کا کچھ حصہ بینک میں مستقل طور پر رکھوا دیں تاکہ اس کے سود سے بینک کا وہ خرچ نکل آئے جو وہ ان کا حساب کتاب رکھنے پر پرداشت کرتا ہے پینک اپنے سرمایے کا ایک حصہ تقریباً دس سے پچیس فیسدی تک نقد اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ روز مرہ کے لئے ان دن میں کام آسکے اس کے بعد کچھ سرمایہ بازار سر رفع یعنی منی مارکٹ کو کرز دیا جاتا ہے یہ تقریباً نقدی کی طرح ہر وقت قابل حصول اور قابل استعمال یعنی لکوٹ رہتا ہے اور اس پر آدھا سے ایک فیسدی تک سود مل جاتا ہے پھر ایک حصہ ہنڈی کے کاروبار میں اور دوسرے قلیل المدت کرزوں میں سرف کیا جاتا ہے یعنی شوٹ ٹم لون ان کے واپسی بھی چونکہ جلدی جلدی ہوتی رہتی ہے اس لئے ان پر بھی سود کم لگتا ہے مثلاً دو سے چار فیسدی تک یا اس سے کم ہو بیش اس کے بعد سرمایہ کا ایک محتت بے حصہ ایسی چیزوں پر لگایا جاتا ہے جن میں سرمایہ کی حفاظت کا بھی زیادہ سے زیادہ اتمنان ہوتا ہے ضرورت پڑھنے پر انہیں بیچ کر بھی سرمایہ واپس نکالا جا سکتا ہے اور پھر ان پر دو چار فیسدی سود بھی مل جاتا ہے مثلاً حکومتوں کی کفالت جو کاروبمنٹ سیکیورٹیز ہوتی ہے اور قابل اعتماد کمپنیوں کے حصے اور سیقینی ڈیوینچرز نقدی کے بعد یہ تین مدیں ہر بینک اپنے کاروبار میں اس لئے لازمان شامل رکھتا ہے کہ یہ اس کے تحفظ کیلئے ضروری ہے اس سے بینک کی کمر مضبوط رہتی ہے اور خطریہ ضرورت کے وقت یہ اس کے کام آ جاتی ہے اس کے بعد ایک بڑی مد ان کرزوں کی ہے جو کاروباری لوگوں کو اور زی حیثیت آف صحاب کو اور اجتماعی اداروں کو دیے جاتے ہیں یہ بینک کی آمدانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس پر سب سے زیادہ شرح سود ملتی ہے اور ہر بینک یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے سرمایہ کا زیادہ سے زیادہ حصہ اس مد پر سرف کرنے کا موقع ملے عام طور پر بینک اس مد میں سے تیس سے لے کر ساٹھ فیزدی تک سرمایہ لگایا کرتا ہے اور اس میں کمی بیشی زیادہ تر ملک کے اور دنیا کے سیاسی و معاشی حالات کی بنا پر ہوتی رہتی ہے اس تفصیل سے یہ بات قلوازے ہو جاتی ہے کہ بینک اپنے امانتداروں سے لیا ہوا اور خود اپنا لگایا ہوا سرمایہ جتنی مدات میں بھی سرف کرتے ہیں وہ سب ایسے طلب کرزوں کی مدیں ہیں جو بلواستہ یا بلاواستہ سوسائیٹی کے سر چڑھائے جاتے ہیں اور پھر امانتداروں کو جو چیز منافع کے نام پر دے جاتی ہے وہ اسی سوت کا ایک حصہ ہوتی ہے جو ان کرزوں پر سوسائیٹی سے وصول کیا جاتا ہے اس میں شک نہیں کہ بینک کچھ ایسی خدمات بھی انجام دیتا ہے جو جائز نوعیت کی ہوتی ہے اور ان کی عجرت یا کمیشن بھی اس کے ذرائع آمدنی میں سے ایک ذریعہ ہے لیکن اس ذریعہ سے کمائی ہوئی آمدنی بینک کی کل آمدنی کا بمشکل پانس سے دس فیزدی حصہ ہوتی ہے تو اس طریقے سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ حصہ داروں میں اسی طرح تقسیم ہو جاتی ہے جس طرح تمام تجارتی اداروں کی آمدنیاں ان کے حصہ داروں میں مناسب طریقہ سے تقسیم ہوا کرتی ہیں نتائج یعنی کونسیکوینسز اس طریقے پر ساہوکار کی تنظیم کر لینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے زمانے کے منفرد یعنی انڈیویجول اور منتشر مہاجنوں کی بنسبت آج کے مجتمع اور منتظم ساہوکاروں کا وقار اور اثر و اعتماد کئی گناہ بڑھ گیا اور پورے پورے ملکوں کی دولت سمیٹ سمٹ کر ان کے پاس مرتقز ہو گئی اب ارب و روپے کا سرمایہ ایک ایک بینک میں کٹھا ہو جاتا ہے جس پر چند باثر ساہوکار قابض و متصرف ہوتے ہیں اور وہ اس ذریعہ سے نہ صرف اپنے ملک کی بلکہ دنیا بھر کی معاشی تمدنی اور سیاسی زندگی پر کمال درجہ خودگرزی کے ساتھ فرما روائی کرتے رہتے ہیں ان کی طاقت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ تقسیم سے پہلے ہندوستان کے دس بڑے بینکوں کے پاس حصے داروں کا فراہم کیا ہوا سرمایہ تو صرف سترہ کروڑ تھا مگر آمانتداروں کے رکھوائے ہوئے سرمایہ کے مقدار چھے ارب بارہ کروڑ روپے تک پہنچی ہوئی تھی ان مینگوں کے پورے نظم و نسک اور ان کی پالیسی پر چند مٹھی بھر ساہوکاروں کا قبضہ تھا جن کی تعداد حد سے حد بڑھ کر دو سو ہوگی مگر یہ سود کا الالچ تھا جس کی وجہ سے ملک کے لاکو آدمیوں نے اتنی بڑی رقم فراہم کر کے ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھی اور اس بات سے ان کو کچھ غرض نہ تھی کہ اس طاقتور ہتھیار کو یہ لوگ کس طرح کن مقاسد کے لئے استعمال کرتے ہیں اب یہ اندازہ ہر شخص خود لگا سکتا ہے کہ جن مہاجنوں کے پاس اتنی بڑی رقم جمع ہو وہ ملک کی سنت تجارت معیشت سیاست اور تہذیب و تمدن پر کس قدر زبردست اثر ڈال رہے ہوں گے اور یہ اثر آیا ملک اور باشندگان ملک کے مفاد میں کام کر رہا ہوگا یا ان خودگرد لوگوں کے اپنے وفاد میں یہ تو اس سرزمین کا حال ہے جس میں ابھی ساہوکاروں کی تنظیم بلکل ابتدائی حالت میں ہیں اور جہاں بینگوں کی امانتوں کا مجموعہ کول آبادی پر بمشکل سات روپے فیکہ سے ہی کے حساب سے فیلتا ہے اب ذرا قیاس کیجئے جن ملکوں میں یہ اوسط اس سے ہزار ہا اور دو ہزار گونے تک پہنچ گیا ہے وہاں سرمایہ کی مرکزیت کا کیا علم ہوگا انیس سو چھتیس اسوی کے آدھا دشمار کی رہو سے صرف تجارتی بینگوں کی امانتوں کا اوسط امریکہ کی آبادی میں تیرہ سو سترہ پانڈ فیکس انگلستان کی آبادی میں سولہ سو چونسٹھ پانڈ فیکس سوچزر لینڈ میں دو سو پچھتر پانڈ جرمنی میں دو سو بارہ پانڈ اور فرانس میں ایک سو پیسٹھ پانڈ فیکس کے حساب سے پڑتا ہے اتنے بڑے پیمانے پر ان ملکوں کے باشندے اپنی پس انداز کی ہوئی آمدنیا اور اپنی ساری جمع پونجی اپنے ساہوکاروں کے حوالے کر رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ گھر گھر سے کھنچ کھنچ کر چند ہاتھوں میں مرتقض ہو رہا ہے اور پھر جن کے پاس وہ مرتقض ہوتا ہے وہ نہ کسی کو جواب دے ہیں نہ اپنے نفس کے سوا کسی سے ہدایت لینے والے ہیں اور نہ وہ اپنی اگراز کے سوا کسی دوسری چیز کا لحاظ کرنے والے وہ بس سود کی شکل میں اس عظیم و شان مرکوز دولت کا قرائعہ ادا کر دیتے ہیں اور عملاً اس کے مالک بن جاتے ہیں پھر اس طاقت کے بل پر وہ ملکوں اور قوموں کی قسمتوں سے کھیلتے ہیں جہاں چاہتے ہیں قہد برپا کرتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں پنہایا پنہایا کال ڈال دیتے ہیں جب چاہتے ہیں جنگ کراتے ہیں اور جب چاہتے ہیں صلاح کرا دیتے ہیں جس چیز کو اپنا ذر پرستانہ نقطہ نظر سے مفید سمجھتے ہیں اسے فروغ دیتے ہیں اور جس چیز کو ناقابل التفات پاتے ہیں اسے تمام ذرائع و وسائل سے محروم کر دیتے ہیں صرف منڈیوں اور بازاروں ہی پر ان کا قبضہ نہیں ہے علم و عدب کے گہواروں اور سائنٹیفک تحقیقات کے مرکزوں اور صحافت کے اداروں اور مذہب کی خانکاہوں اور حکومت کے ایوانوں سب پر ان کی حکومت چل رہی ہے کیونکہ قضی الحاجات حضرت زران کے مرید ہو چکے ہیں یہ وہ بلائے عظیم ہیں جس کی تباہ کاریاں دیکھ دیکھ کر خود مغربی ممارک کے صاحب فکر لوگ چیخ اٹھے ہیں اور وہاں مختلف سمتوں سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ مالیات کی اتنی بڑی طاقت کا ایک چھوٹے سے غیر ذمہ دار خودگرز طبقے کے ہاتھیں مرتقز ہو جانا پوری اجتماعی زندگی کے لئے سخت محلق ہے مگر ہمارے ہاں ابھی تک یہ تقریریں ہوئے جا رہی ہیں کہ سودخاری تو پرانے گدی نشین مہاجن کی حرام وہ نجستی آج کا پرسی نشین وہ موڈرنائیجیشن بینکرز بیچارہ تو بڑا ہی پاکیزہ کاروبار کر رہا ہے اس کے کاروبار میں روپیہ دینا اور اس سے اپنا حصہ لے لینا آخر کیوں حرام ہیں حالانکہ فی الحقیقت اگر پرانے مہاجنوں اور آج کے بینکروں میں کوئی فرق واقع ہوا ہے تو وہی اس کے سوا کچھ نہیں کہ پہلے یہ لوگ اکیلے اکیلے ڈاکہ مارتے تھے اب انہوں نے جتھبندی کر کے ڈاکوں کے بڑے بڑے گروہ بنا لیے ہیں اور دوسرا فرق جو شاید پہلے فرق سے بھی زیادہ بڑا ہے یہ ہے کہ پہلے ان میں کا ہر ڈاکو نقبزنی کے آلات اور مردم کشی کے ہتھیار سب کچھ اپنے ہی بات سلاتا تھا مگر اب سارے ملک کی آبادی فراہم کر کے قرائے پر ان منظم ڈاکوں کے حوالے کر دیتی ہیں روشنی میں یہ اس کو قرائے آدھا کرتے ہیں اور اندھیرے میں اسی آبادی پر اسی کے فراہم کیے ہوئے آلات و اسلحہ سے ڈاکہ ڈالتے ہیں اس قرائے کے مطالب ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسے حلال و طیب ہونا چاہیے موسیقی